اسلام علیکم ویورز بائی کیا کے اچھی کالٹی کے ہائی کالٹی کے سیف گارڈز اس کے بعد اس کے بیک فوٹ ریسٹ اور پیچھے جو اچھی کالٹی کے کیریئر جو آپ ٹور کے دوران ٹاپ باکس ہوگے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر وزن بھی ڈال سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا بیو کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہم فیرن کے مطالق ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پہلے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اسے جو یہ سامنے سیفٹی گارڈ لگا ہوا ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ نو سینٹی میچر ہے اور اس میں جتنا بھی یہ پائپ استعمال ہوا ہے اس کی موٹائی نو سینٹی میچر ہے اب میں آپ کو اس کی فیٹنگ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کوئی پتری کے ساتھ نہیں لگا ہوا پورا ایک تکون نامہ اس کی فیٹنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کو مین فریم کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ نٹ بولڈ کے ذریعے ایک پتری یہ ہے اور دوسری پتری یہ دوسری طرف ہے اور کافی مضبوط پتری ہے تو کافی موٹی پتری ہے چکر کوئی نہیں کہ اگر چھوٹا موٹا کہیں یہ سیفٹی گارڈ کہیں تکراتا ہے اسی طرح اوپر یہ دو بڑے نٹ بولڈ کے ساتھ اس کے مین فریم کے ساتھ کسا گیا ہے اب یہاں پر یہ کسا گیا ہے اس میں بھی دیکھیں یہ جو پتری ہے اس کی فیٹنگ اس کے مطابق بنائی ہوئی ہے اور یہ تمام ڈائی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ مکمل طور پر فیٹنگ بہترین قسم کی فیٹنگ بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی دیکھیں یہ کوئی پتری یہ ساتھ ہی اس کا حصہ ہے اور یہاں پر یہ تکونی جو حصہ ہے وہ مین فریم کے ساتھ جو ہے اس کو نٹ بول کے ذریعے ٹائٹ کیا گیا ہے اور کوئی آلٹریشن بائیک کے اندر نہیں کی گئی اس کو لگانے کے لیے کوئی پتری کا کوئی الادہ سے ایسے استعمال نہیں ہے جس کو موڑنا پڑا ہو تمام جو سمان ہے وہ ڈائیکہ بنا ہوا ہے یہاں پر یہ جو لٹو سے لگا ہوا یہ الادہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو ایک سراخ بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ چاہے لائٹ وغیرہ لگائیں کوئی ایسی چیز اسیسری لگا سکتے ہیں اور وہ چاہے تو اس لٹو کو بھی ہٹا کر کیونکہ یہ نٹ بول کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا کر سی جا لائٹ یا کسی قسم کی بھی اسیسری لگائی جا سکتی ہے تو اچھی کوالٹی کا سولہ گیج کا یہ سیفٹی گارڈ بنا ہوا ہے اور مجھے تو اس کی فیٹنگ وغیرہ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت پسند آیا اور اب دوسری چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا بیک سائٹ کا فوڈ ریسٹ ہے جو کہ ایک تو بائٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور دوسری اس کے بعد پلین رائیڈر ہے اور خاص طور پر جو لیڈیز وغیرہ ہیں ان کے بیٹنے بڑی آسانی فراہم کرتا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اچھی کوالٹی کا پائپ لگا ہوا ہے اور اتنی ہی مٹائی کا پائپ یہاں پر ہے درمیان میں پھر یہ ایک چوکور جو ہے پائپ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے کہتے ہیں روبر کی فیلنگ کی گئی ہے اب اس کو بھی دیکھیں کوئی آلٹریشن نہیں مین جگہ پر جہاں پر آپ کے فوڈ ریسٹ لگتے ہیں اسی جگہ پر یہ اوریشنل ناٹ اینڈ بولٹ سائز ہے اسی کے ذریعے اس کو فکس کر دیا گیا ہے یہاں پر کوئی جو انہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ سارا اوریجنل فٹنگ بنی ہوئے اس کی دائی کے ساتھ فٹنگ بنی ہوئے جس میں صرف یہ ناٹ بولٹ کو ٹائٹ کیا گیا ہے اور پوٹ ریسٹ یہاں پر آ کر ان کے ساتھ جڑ گیا اس کے بعد یہ اوپر جاتا ہے اور اوپر آ کر یہ کیریئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں پر ایک انتر ناٹ بولٹ لگا ہوا ہے اوریجنل ناٹ بولٹ لگا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کیریئر کا جو شاک کے جو نٹ بولٹ ہیں ان کے اندر اوریجنل فیٹنگ بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی دیکھیں نیچے فوٹریس کے سے جو پائپ آ رہا ہے وہ بھی اوریجنل یہ ایکس کا مکمل شکنجہ پہلے ہی بنا ہوا ہے جو یہ ویلڈ ہوا ہوا یہاں پر یہاں پر یہ پیچھے کی طرف ایک اور سیفٹی سمجھیں پائپ ہے گارڈ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کیریئر ہے بڑی اچھی کوالٹی کا یہ بھی کیریئر ہے اس کو ایک تو سہارا دیا گیا ہے اس پائپ کے ذریعے جو کہ آ رہا ہے شاک کے نٹ بولٹ کے ساتھ سے اور دوسرا اس کو مزید سہارا دیا گیا ہے اس پائپ کے ساتھ جو جا کر آگے فوڈ ریسٹ کے ساتھ جا کر مل رہا ہے یہ بھی مزبوط پائپ ہے اور یہاں بھی یہ اوریجنل نٹ بولٹ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے علیدہ سے کوئی پتری لگانا پڑ رہی ہے یہ مزبوط کام کیا ہوا ہے اسی طرح سیم سیٹ اپ اس طرف بھی موجود ہے بہت مزبوط کیریئر یہ تو اوپر بہرحال میں نے ٹاپ باکس کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ جب مزید ٹاپ باکس کو لگانا چاہیں اتارنا چاہیں اس کے نیچے یہ جس کی جو چوڑائی ہے وہ اس کے جینون کیریئر سے زیادہ ہے اور نیچے سے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں کافی پترییاں چوڑائی والا حصہ سارا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور کافی مزبوط ہے اور اچھا خاصا وزن آپ اس کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں کہ اس پر آپ اپنا وزنی ٹاپ باکس ہے وہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا مجھے سب سے اچھی بات جو ان کی لگی ہے کہ وہ ان کی فیٹنگ کمال کی ہے کوئی آپ کو اپنی بائیک میں آلٹریشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوریجنل جہاں پر نٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہیں پر یہ تمام چیزیں فیٹ ہوئی ہیں تو کوئی علیدہ سے آپ کو اپنی بائیک میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ان فوٹریسٹ کا جو ایک اور بڑا فائدہ ہے جو ہے نا سالینسر وہ اس کے نیچے ہوتا ہے ورنہ اگر وہ چھوٹے فوٹریسٹ لگے ہوں تو سالینسر کے ساتھ پیلن رائیڈر کے پیر لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک سالینسر اس کے نیچے ہے اور اس فوٹریسٹ کے جانسے پیر لگنے کے امکانات کم ہیں ویسے فوٹریسٹ اور سالینسر کے درمیان گیپ موجود ہے کہ سفائی وغیرہ کرنے کے لیے یہ بالکل اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہے تھوڑا سا اس کے درمیان تقریباً تھوڑا سا ڈسٹنس ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ کپڑا وغیرہ اس میں لگا کر اس کی سفائی کر سکتے ہیں یہ صرف سزوکی جی ایس ون فیفٹی کے لیے نہیں ہے آپ تو دیکھیں سکھ ان کو سزوکی جی ایس ون فیفٹی پر لگاوا دیکھ رہے ہیں تو یہی تمام جو سیٹ اپ ہے جی آر ون فیفٹی یا جی ڈی ون ٹین وغیرہ کے لیے بھی اویلیبل ہے اور ان کی فٹنگ کے ساتھ ہی کیل سے ویلڈ کیے گئے ہیں تاکہ جب کوئی چیز باندھنی پڑ جائے تو آسانی کے ساتھ رسی کے ذریعے اس کو باندھا جا سکے اور وہ سلپ نہ ہو ہوریجنل جو اس کا کیریئر تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ بیک لائٹ کا ٹوٹنے خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ کافی تھوڑا سا بیک لائٹ سے پیچھے تقریباً کوئی تین انچ پیچھے نکلا ہوا یہ کیریئر اور جسے بیک لائٹ کی اور اس کے بعد اس روڑ سے نمبر پلیٹ وغیرہ کی بھی کافی زیادہ سیفٹی ہو جاتی ہے خدا نہ خاص تا اگر بائیک گرتی بھی ہے تو اشارے وغیرہ نیچے نہیں لگتے یہ سائیڈ فوٹ ٹریس پہلے لگے گا اور یہ کافی حد تک اشاروں کو بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے اب ہم جو بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی اور میں نے کہاں سے لیے ہیں تو میں نے تو بہرحال مجھے جو پڑے ہیں یہ تمام پورا سیٹ اپ ہے یہ سارے نوہزار کا پڑا ہے اور میں نے حریدہ کہاں سے ہے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور کا جو بڑا ریلوے سٹیشن اس کے پاس ہی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں بادامی واقسائی پر ایک کلومیٹر کے فاصلے پر گوڈ لک کمپنی نام کی ایک شاپ ہے وہ خود تمام دائی کے ذریعے اپنا سامان تیار کرتے ہیں اور ان کا فون نمبر میں نیچے دے دوں گا کہ اگر آپ وہ لگوانا چاہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جی گوڈ لک کمپنی جہاں سے میں نے سیفٹی راڈ اور اس کے بعد پورٹریلس اور بیک کیریئر لگایا ہے مجھے یہ سپیشلس کا کام کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی بائک کا سیفٹی گارڈ پورٹریلس وغیرہ ان سے بنوا سکتے ہیں تو بہرحال ہر ایک کا اپنا ویو ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا اپنا ویو ہو مختلی پرائز کے اندر مختلی کیٹیگریز کے اندر بزار کے اندر یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں لیکن مجھے ان کی فٹنگ بہت کمال کی لگی جس میں آپ کو بائک کے ساتھ پتری وغیرہ لگانے کی کوئی آپ کو الٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری آپ سے پویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ